بسم اللہ الرحمن الرحیم سی لیسن نوک پلیٹ فارم سے میں ہوں حارس علی حمزہ خان آپ کے پاس اب دن بہت کم رہ گئے ہیں آپ نے لیڈ ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے اور بھرپور نمبر حاصل کرنے ہیں مگر کیسے؟ صرف چند دنوں میں آپ نے لیڈ ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے تو پھر آپ کو یہ فارمولا اپلائے کرنا ہوگا اور ان تمام چیزوں کو فالو کرنا ہوگا جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ لیڈ ٹیسٹ سو نمبر کا ہے اور اس میں سلیبسٹ ویژن کس طرح سے ہے وہ یہ ہے انگلیس جنور نالج اسلامی آرد پاکستان سٹڈیز میتھمیٹکس اردو اور اس کے علاوہ ریٹن آپ کا ٹیسٹ ہوگا جس میں پرسنل سریٹمنٹ اور ایسے رائٹنگ آپ نے کرنا ہوگی اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ اتنے کم وقت میں کس طرح سے تیاری کریں گے تو اس کے لیے انتہائی آسان فارمولا یہی ہے کہ جتنا بھی آپ کا سلیبس ہے اس کا مین پورشن کون سا ہے تو اس میں انگلیش اور جنرل نالج ایم سی کیوز کے اگر حوالے سے دیکھا جائے تو انگلیش اور جنرل نالج مین پورشن ہے جو کہ بیس بیس نمبر کا آئے گا اس کے علاوہ اسلامیات اور پاکستان سٹڈیز اور اردو دس دس نمبر کا آئے گا اور میتھمیٹکس کے پانچ نمبر کے کوسٹنز آئیں گے تو بجائے یہ کہ آپ تمام چیزیں اکٹھے ایک ساتھ ہی فوکس کریں آپ ان میجر پورشنز کو تیار کریں اور ان کے نمبر پہلے سیکیور کریں مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی سبجیکٹ مشکل لگتا ہے تو پھر آپ اس کو لازمی آپ نے کرنا ہے مگر اس سے پہلے جتنے آپ کے آسان سبجیکٹس ہیں جتنا پورشن آسان اور میجر ہے اس کو کور کر لیں تاکہ باسانی طور پر آپ اس میں تو نمبر حاصل کر سکیں آپ نے یقینی طور پر ٹائم دینا ہے جو مشکل سوالات بھی ہوں گے مگر اس سے پہلے جتنے بھی آپ اپنے نمبر سیکیور کر سکتے ہیں وہ لازمی کریں تو سب سے پہلے بات کریں گے کہ آپ نے تیارے کس طرح سے کرنی ہے تو یہ جان لیجئے کہ بیس نمبر کا جو میجر پورشن آپ کے پاس جنرل نالج اور انگلش کا ہے اس کو آپ نے پہلے کرنا ہے اگر انگلش کا آپ کو مشکل لگتا ہے تو اس کو پھر بعد میں کر لیجئے گا مگر اس سے پہلے آپ جنرل نالج کا جتنے بھی ایم سی کیوز وغیرہ ہوں گے وہ کرنا ہوں گے اب ایم سی کیوز کہاں سے کرنا ہوں گے مارکٹ میں آپ کو جو بھی کتاب ملتی ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ ان میں دیکھیں گے تو جنرل نالج کا پورشن جو ہے بیس سے تیس صفحات پر مشتمل ہوگا آپ نے سب سے پہلے ان کو کرنا ہے اگر آپ وہ کر لیتے ہیں تو یقین رکھئے کہ آپ بیس میں سے پندرہ سے سولہ مارکس ارام سے حاصل کر سکتے ہیں جنرل نالج میں آپ کو کرنٹ افیرز بھی کرنا ہوں گے کرنٹ افیرز کریں گے یعنی جو بھی آپ کے حالات حاضرہ ملک کے چل رہے ہیں ان کو بھی اگر آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے نیوز پیپر کو دیکھتے رہیں گے اور باقی جتنے بھی آپ کے کرنٹ افیرز چل رہے ہیں اگر آپ اس کو کریں گے تو یقینی طور پر آپ بیس میں سے اٹھارہ انیس نمبر ارام سے حاصل کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ جنرل نالج تو آپ نے کر لیا مگر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے پاکستان سٹڈیز اور اسلامیات کے کوئسٹنز کرنے ہیں جو کہ ایم سی پیوز ٹائپ ہیں یقینی طور پر ان کے بھی جو سوالات ہیں وہ چند صفحات پر مشتمل ہیں کوئی بھی آپ گائیڈ استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ آسانی سے یعنی ایک دن میں آپ نے جنرل نالج کے کوئسٹنز کیے اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ ایک ہی دن میں آپ کے اسلامیات سٹڈیز اور پاکستان سٹڈیز کے ایم سی کیوز ہو جائیں اگر نہیں تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جنرل نالج کے کوئسٹنز جو ہیں وہ آپ دو دن میں کر لیں اور اسلامیات سٹڈیز اور پاکستان سٹڈیز کو ایک دن میں ہی کریں اس کے علاوہ اردو کی بات آ جائے تو اردو میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے کہ جو گائیڈ آپ کو ملی ہے اس میں مشکل سہی صرف 20 سے 30 صفات ہی اردو ایم سی کیوز کے ہوں گے اس کو آپ ٹارگٹ کریں اور اس کو لازمی طور پر آپ کریں یعنی اگر ہم دنوں کی بات کریں تو ایک دن میں آپ نے جنرل نالج کو کور کیا ایک دن میں آپ نے اسلامی سٹڈیز اور پاکستان سٹڈیز کو کیا اور اس کے علاوہ آپ نے اردو کا بھی کر لیا ٹوٹل کل ملا کر اس وقت تین دن ہوئے اس کے بعد اگر آپ تیاری کریں گے انگلیش کی تو انگلیش کس طرح سے تیار کرنا ہے اس کا بھی سیم وہی پروسیجر ہے کہ آپ انٹرمیڈیٹ اس وقت کر چکے ہیں میٹرک بھی آپ نے کر لیا ہے تو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے انگلیش سلیبس میں جتنے بھی سننیم سے یا انٹرنیم سے وہ آپ نے کرنے ہیں وہ آپ کو پہلے ہی ہوں گے اس کو بس آپ نے ریوائز کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کو گائیڈ وغیرہ مارکٹ سے ملی ہے اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیجئے تینسز وغیرہ بھی آپ کو دھرانے پڑیں گے اس کے علاوہ انگلیش گرامر کا جو پورشن ہوتا ہے جس میں ڈریکٹ انڈریکٹ پرپوزیشنز اور دوسرے کئی سوالات ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو کرنا ہوں گے جو کہ آپ اگر گائیڈ کو کریں گے جو بھی آپ کو گائیڈ ملی ہے اس کو اگر آپ کریں گے تو دو دن میں آپ بہ آسانی طور پر یہ کر سکتے ہیں یعنی کہ تین دن آپ نے پاکستان سٹیڈیز اسلامک سٹیڈیز اردو اور جینور نالج پر استعمال کیا اور اس کے بعد دو دن آپ نے انگلیش کا پورشن کور کیا اب بات کر لیتے ہیں میتمیٹکس کی جو کہ صرف اور صرف پانچ نمبر کا آئے گا تو اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے جو بھی آپ کے پاس پیپرز آئے ہیں ان کے کوئیسنز آپ خل کریں ان میں جو بھی فارمولاز استعمال ہوئے ہیں ان میں آپ خود ویلیوز پوٹ کریں اور کوریکٹ آنسر نکالیں بلکل اسی طرح سے اگر آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کا پانچ نمبر کا میتمیٹکس کا پورشن بہ آسانی طور پر حل ہو سکتا ہے اور آپ یقینی طور پر پانچ میں سے پانچ نمبر اس میں حاصل کر سکتے ہیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو اگر سٹیڈی کر رہے ہیں آپ کا لیٹسٹ بلکل قریب ہے تو اس کو پورشنز میں ڈیوائیڈ کر لیں بجائے یہ کہ آپ ہر ایک کو شروع کرتے ہیں اور کر ہی نہ پائیں آپ پورشنز میں ڈیوائیڈ کریں اس کو ٹارگٹ کریں اور آسانی سے نمبر حاصل کریں یعنی کہ آپ نے ہارڈ ورک تو کرنا ہی کرنا ہے مگر اس کے لیے سمارٹ ورک بھی انتہائی ضروری ہے تاکہ آپ بہ آسانی طور پر اچھے نمبر حاصل کر سکیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے جو ریٹن آپ کا ٹیسٹ یعنی ریٹن پورشن جو ہوگا اس میں پرسنل سٹیٹمنٹ اور ایسے لکھنا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ جلد ہی معلومات شیئر کی جائیں گی تاکہ آپ بہ آسانی طور پر اس کو بھی حل کر سکیں اس کے علاوہ اس جس پر آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے کہ لیٹ ٹیسٹ کے پاسٹ پیپرز پاسٹ پیپرز آپ نے لازمی طور پر کرنے ہیں اور کیونکہ ممکن ہے کہ پانچ سے دس سوالات ایسے آ جائیں جو کہ آپ کو پاسٹ پیپرز کرنے سے ہی آپ کے حال ہو جائیں اس کے علاوہ آپ کے ساتھ مختلف اسیسمنٹ ٹیسٹ شیئر کیا جائیں گے تاکہ آپ اسیس کا جائزہ لے سکیں کہ آپ نے تیاری کہا تک کر لی ہے اس میں آپ کے ساتھ امپورٹنٹ کوئسنز یا ایم سی کوئس شیئر کیا جائیں گے تاکہ آپ جو سٹیڈی کر چکے ہیں اس کو دہرالیں اور بہ آسانی طور پر اپنے ٹیسٹ کو کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بس صورت دیگر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سی لیسنو کے پلیٹ فارم سے میں ہوں حارث علی حمزہ خان ناظرین اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یقینی طور پر وہی ہے جس کے لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں لہٰذا بے فکر ہو جائیے اور اعتماد رکھئے کہ آپ کے ساتھ جو بھی معلومات شیئر کی جائیں گی جو بھی آپ کو ہدایات دی جائیں گی اس سے آپ کو بہتر نتائج ملیں گے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ لیٹسٹ ہے کیا یہ کب سے شروع ہوا اور یہ کیوں ضروری ہے اور اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کے آسانی سے نمبر آ جائیں آپ کے لیے ایک پروپر سیریز آئے گی جس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو آپ کس طرح سے تیاری کریں گے اور اگر آپ کے پاس وقت زیادہ ہے تو آپ کس طرح سے تیاری کریں گے یعنی کہ دو پلانز آپ کو بتایا جائیں گے ایک شورٹ ٹم پلان اور ایک لانگ ٹم پلان تو آپ اپنے وقت کے حساب سے اس چیز کو سلیکٹ کیجئے گا اگر ان ہدایات پہ آپ عمل کریں گے تو یقینی طور پر آپ کو بہتر نتائج ملیں گے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں سٹوڈنٹس لیڈ ٹیسٹ دیتے ہیں لیڈ ٹیسٹ مطلب کہ لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ اگر آپ پاکستان میں وقالت کے شعبے سے منسلک ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ لازمی دینا پڑے گا 2018 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ ایک ججمنٹ آئی جس میں اس کو لازمی قرار دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اب LLB پانچ سال کا ہوگا جبکہ تین سالہ LLB پروگرام کو بند کر دیا گیا اگر اب آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے یا بیچلرز اس کا فائدہ آپ کو نہیں ہوگا آپ کو انٹرمیڈیٹ کی بنیاد پر ایڈمیشن ملے گا لیڈ ٹیسٹ میں آپ نے زیادہ نمبر حاصل کرنے ہیں تاکہ آپ کا ایگریگیٹ اچھا خاصہ بن سکے بات کر لیتے ہیں سال میں دو بار لیڈ ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس میں پاسنگ مارکس پچاس فیصد ہیں لیڈ ٹیسٹ کل ملا کر سو نمبر کا ہے جس میں پچھاتر نمبر ایم سی کیوز قیسٹنز کے ہوں گے جبکہ پچیس نمبر میں آپ کو پرسنل سٹیٹمنٹ یا پھر ایسے لکھنا ہوگا پندرہ نمبر کا آپ کو ایسے آئے گا جبکہ پرسنل سٹیٹمنٹ آپ کو دس نمبر کا لکھنا ہوگا اس سیریز میں آپ کو پرسنل سٹیٹمنٹ اور ایسے کے حوالے سے بھی بتایا جائے گا اور ان کے اوپر بھی ایک الگ الگ ویڈیوز بنائی جائیں گی اس ویڈیو میں لیڈ ٹیسٹ کے حوالے سے صرف اور صرف انٹروڈکشن کے بارے میں بات کی جائے گی اور اس چیز کو یقینی بنایا جائے گا کہ آپ کی جانب سے پوچھے گئے ہر سوال کا جواب آپ کو مل سکے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے دے سکتے ہیں اگر آپ پاکستان میں ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے سوچنا پڑتا تھا بلکل اسی طرح سے اگر آپ وقالت کے شعبے سے منسلک ہونا چاہتے ہیں تو اب آپ کو پہلے ہی پلان کرنا پڑے گا فائدہ یہ ہوگا کہ مزید پروفیشنل لوگ اس پیشے کو اختیار کریں گے یعنی کہ پہلے سے ہی لوگ اس چیز کا تائین کریں گے کہ وہ وقالت کے شعبے سے منسلک ہونا چاہتے ہیں آیا کہ وہ جوڈیشری میں جانا چاہتے ہیں یا وکیل بننا چاہتے ہیں لیڈ ٹیسٹ میں زیادہ نمبر لینا کیوں ضروری ہے وہ اس لیے تاکہ آپ کسی بہتر سرکاری ادارے میں ایڈمیشن حاصل کر سکیں اس کے علاوہ سرکاری ادارے کا آپ کو فائدہ یہ ہے کہ وہاں پر بہتر سہولیات اور کم فیس میں آپ بہتر انداز سے لوہ سٹیڈی کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ کے حوالے سے تعرف کروایا گیا ہے آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ مکمل پلانز شیئر کیے جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کے لیے مختلف اسیسمنٹ ٹیسٹ ہوں گے جس سے آپ یہ تعین کر سکیں گے اس چیز کا جائزہ بھی لے سکیں گے کہ آپ کتنے بہتر اس چیز کو تیار کر چکے ہیں پاس پیپرز بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے اور اسیسمنٹ ٹیسٹ میں امپورٹنٹ کوئسٹنز آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے تاکہ پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات جس نویت کے ہوں گے اس طرح کے کوئسٹنز بھی آپ کو پتہ ہوں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز اور سیریز سے ریلیٹڈ ہر چیز آپ تک پہلے پہنچکے بسورت دیگر ہمیں اپنی رائے سے اگاہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد وآلہ جل فراجہم ایک مختصر سوال کا ایک مختصر جواب مگر اس کے ساتھ جڑے چند اہم سوالات اور ان کے جوابات بھی آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں لہٰذا غور سے سنیے ایک ویڈیو میں کمنٹ یہ آیا کہ کیا لیڈ ٹیسٹ ہونے کے باوجود یا پھر لیڈ ٹیسٹ اگر آپ دیں گے تو کیا کسی یونیورسٹی کا بھی ایڈمیشن ٹیسٹ دینا پڑے گا اس سوال کا ایک مختصر سا جواب ہو سکتا تھا ہاں یا نہ میں اور اس کو کمنٹ بھی کیا گیا ہاں یا نہ میں یعنی کہ اس کا جواب یہ ہے کہ لیڈ ٹیسٹ دینے کے بعد آپ کو اگر لاؤ میں ایڈمیشن لینا ہے تو کسی بھی یونیورسٹی کے ایڈمیشن ٹیسٹ میں آپ کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی لاؤ کے لیے کوئی ایڈمیشن ٹیسٹ ہوگا لیٹ ہی ایڈ ٹیسٹ کی طرف سے جو ہے وہ لیا جا رہا ہے پورے ملک میں اور اسی کے مطابق ہی میرٹ جو ہے وہ بنے گا اور آپ کو ایڈمیشن لاؤ میں مل جائے گا اب اس ویڈیو کو کیوں بنایا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے بنایا جا رہا ہے کہ آپ کو اپنے باقی جیزوں کو بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہوگا کم از کم آپ کو اس چیز کی معلومات ہونی چاہیے کہ اس سال دوہزار اکیس میں یو سیٹ کے نام سے ایک اور ٹیسٹ انٹروڈیوز کروایا گیا جس سے آپ اگر انٹر کر چکے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ نے کسی کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے تو اس کے لیے ایک ٹیسٹ دے دیا گیا جو کہ پورے ملک میں ہوگا اور اس کے بعد آپ آپ یونیورسٹیز میں جو ہیں وہ اپلائے کریں گے اور آپ کا ایڈمیشن ملے گا یو سیٹ مینز انڈر گیجوئیٹ سٹیڈیز ایڈمیشن ٹیسٹ یہ بھی بلکل لیٹ کی طرز کا ایک ٹیسٹ ہوگا جو کہ سو نمبروں کا ہوگا اس میں بھی مختلف جو ہیں وہ پورشنز ہیں اور جو سبجیکٹ سلیبس ہیں وہ بھی بتا دیا گیا ہے اور اس سال یہ ہو چکا ہے یہ ٹیسٹ تو اب یونیورسٹیز میں مختلف یونیورسٹیز میں جو داخلے ہوں گے وہ اسی کے مطابق ہوں گے اور میرٹ بھی اسی کے مطابق ہی بنے گا آپ کو یہ چیز شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس چیز سے ویل اویر ہوں کہ آپ کے ملک میں اگر آپ نے انٹر کر لیا ہے تو ایڈمیشن کس طرح سے ہوگا اور بلکل اسی طرح سے جو یونیورسٹیز کے پہلے ایڈمیشنز ہوتے تھے اس کے لئے ٹیسٹ کیا جاتے تھے اس سال یہ کہا گیا کہ یو سیٹ کے مطابق تمام ایڈمیشنز جو ہیں وہ ہوں گے تو یہ اس سال پہلی بار ہوا ہے ابھی اس کا ریزلٹ آنا باقی ہے اس وقت تقریباً سپتمبر 2021 چل رہا ہے اکتوبر میں اس کا ریزلٹ آئے گا اور اس کے بعد ہی مختلف یونیورسٹیز میں میرٹ کرائیٹیریا جو ہے وہ بتایا جائے گا اور اس کا مطابق ایڈمیشنز ہوں گے تو یہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے یا اس کے بارے میں کیا کچھ کیا جاتا ہے یہ کہنا بھی قبل از وقت ہوگا مگر بلکل لیٹ کی طرز کا ہی جس طرح سے آپ لو میں ایڈمیشن لینے کے لئے لو ایڈمیشن ٹیسٹ دیتے ہیں اسی طرح سے آپ کو مختلف یونیورسٹیز میں ایڈمیشن حاصل کرنے کے لئے یو سیٹ انڈر گیجوئیٹ سٹیڈیز ایڈمیشن ٹیسٹ دینا ہوگا جو کہ بلکل سو نمبر کا ہی ہے اور اس کے بعد ہی آپ کو یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ملے گا مطلقہ کسی بھی شعبے میں تو یہ ویڈیو بنانے کا مختصر مقصد اس وقت آپ پر آیا ہو چکا ہوگا کہ تاکہ آپ آشنا ہو سکیں کہ آپ کے ملک میں کس طرح سے ایڈمیشن کرائیٹیریا اور پروسس جو ہے وہ ہے اور ڈے بائی ڈے میں کیا کیا چینجز آ رہی ہیں اور کیا کیا آسانیاں موجود ہیں آپ کے پاس اور کس طرح سے آپ ایڈمیشن جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے کومنٹ کیجئے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں بس صورت دیگر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد واجل فراجہم خواتین وزرات اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ طرف سے کیا گئے سوالات کے جوابات دیے جا سکیں سب سے اہم سوال جو کہ آپ کی جانب سے پوچھا گیا وہ پرسنل سٹریٹمنٹ کے حوالے سے پوچھا گیا پرسنل سٹریٹمنٹ کے اوپر ایک قدر ویڈیو بھی اس جانل پر موجود ہے اور اس سے آپ کا فری استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اب بات یہ ہے کہ پرسنل سٹریٹمنٹ کا پیٹرن اور اس کا ایک قویسٹن جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے اب اس میں عمومی طور پر آپ کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا بلکہ اب ایک ٹوپک آپ کو دیا جاتا ہے اور پھر اس کے پر آپ نے اپنا ویو پانٹ شیئر کرنا ہوتا ہے جس طرح سے ایک ایسے ہوتا ہے بلکل اسی طرح سے آپ کو ایک ٹوپک دے دیا جاتا ہے ایسے ایک ٹوپک پر آتا ہے اور آپ اس کے مطالق لکھتے ہیں بلکل اسی طرح سے ایک ٹوپک آپ کو دے دیا جائے گا اس کے بارے میں آپ کی رائے پوچھی جائے گی کہ آپ کی اس بارے میں کیا راہ ہے جب انیشل ڈیز میں یہ سٹارٹ ہوا لیٹس تب یہ قیسٹن پوچھا جاتا تھا کہ آپ کے بارے میں آپ کی ذات کے بارے میں کہ آپ اس پروفیشن میں کس طرح سے آئے یا پھر آپ اس چیز کو کس طرح سے جانتے اور سمجھتے ہیں مگر اب ایک سپیسفک ٹوپک آپ کو خود دے دیا جائے گا ایک زیمنر کی طرح سے اور اس کے پر آپ نے لکھنا ہوگا اب بات یہ ہے کہ اس کو انگلیش میں لکھا جائے یا اردو میں تو یہ چیز اپنی ذہن نشی کر لیجئے کہ آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں اور انگلیش میں بھی مگر شرط صرف اور صرف یہی ہے کہ ایسے اور پرسنل سٹیٹمنٹ آپ کو ایک ہی لینگویج میں لکھنا ہوں گے اگر آپ اس کو انگلیش میں لکھیں گے تو پھر آپ نے انگلیش میں ہی دونوں کو لکھنا ہے اور اگر آپ اردو میں لکھیں گے تو اردو میں ہی لکھنا ہے اب سوال یہ ہے کہ زیادہ نمبر انگلیش میں لکھنے سے آئیں گے یا پھر اردو میں زیادہ نمبر نہ ہی انگلیش میں لکھنے میں آئیں گے نہ ہی اردو میں بلکہ صحیح لکھنے میں آئیں گے وہ چاہے آپ جس مرضی زبان میں لکھنے اگر آپ انگلیش میں لکھ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے آپ کا کمپٹ زون کیا ہے آپ انگلیش میں بہتر لکھ سکتے ہیں یا پھر اردو میں تو لکھیں اور اس زبان میں لکھیں جس میں آپ صحیح سے لکھ سکتے ہیں تو یہ نمبر حاصل کرنے کا ایک آسان سا طریقہ ہے اگر آپ ایڈیشنل طور پر اس میں کیا کیا انسٹرکشن اور کیا کیا اضافی چیزیاں کسی اس کو آپ نے فاکس کرنا ہے اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ایک محتصر سی ویڈیو ہمارے چینل پر پہلے سے موجود ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس میں بعد تو جس طرح پہلے پیٹرن تھا اس کے مطابق ہی گئے ہیں مگر انہی چیزوں کو اگر آپ فاکس کر لیں تو انہی ٹپس کو آپ اپناتے ہوئے اچھے خاصے نمبر حاصل کر سکتے ہیں تو مختصر طور پر آپ کو اس وقت یہی بتانا تھا کہ پرسنل سٹریٹمنٹ میں آپ اگر صحیح سے لکھیں گے اور ایسے اور پرسنل سٹریٹمنٹ کو اگر ایک ہی لینگویج میں لکھیں گے تو پھر آپ کے نمبر بہتر آئیں گے ادروائز بہت مشکل ہو جائے گا اگر آپ یہ کریں گے کہ ایک ایسے جو ہے وہ انگلیش میں لکھنے اور پرسنل سٹریٹمنٹ اردو میں تو پھر آپ کے نمبر ڈیڈکٹ ہوں گے اور ممکن یہ ہے کہ آپ کو زیرو مارکس ملے کیونکہ اگزیمنر کی طرف سے یہ شرط آئیت کی گئی ہے کہ دونوں کو ایک ہی زبان میں لکھا جائے گا بہت شکریہ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارس علی حمزہ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو لیٹ ٹیسٹ کے حوالے سے بتاؤں گا اس میں جو آخری سوال آتا ہے ایسے اور پرسنل سٹیٹمنٹ کا پرسنل سٹیٹمنٹ آج صرف ہم بات کریں گے پرسنل سٹیٹمنٹ پر کہ اس میں ہم اپنے نمبر کس طرح سے بڑھائیں ہم نے کیا لکھنا ہے کس طرح سے باقی سٹوڈنٹ سے کینڈیڈیٹ سے ہمارے زیادہ نمبر آتے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو اس ویڈیو میں گائیڈ کروں گا اور آپ کو یہ سب سے پہلے سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ آپ کے نمبر کیوں نہیں آتے اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً تمام کینڈیڈیٹس نے ایک طرح کا ہی ایسے لکھا ہوتا ہے اور ایک طرح کی ہی پرسنل سٹیٹمنٹ لکھی ہوتی ہے پرسنل سٹیٹمنٹ یہاں ایسے میں اگر آپ کی کوئی چیز یونیک ہوگی دوسروں سے الگ ہوگی تو پھر باقی سٹیٹمنٹ کی نسبت اگر آپ نے کچھ الگ لکھا ہوگا پرسنل سٹیٹمنٹ کی اگر ہم بات کر رہے تھے تو پرسنل سٹیٹمنٹ میں آپ کی کوئی چیز یونیک ہوگی کوئی چیز الگ ہوگی دوسروں کی نسبت تو پھر آپ کے زیادہ مارکس آئیں گی آپ لوگ کے سٹیٹمنٹ بننے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ ہمیشہ ایک ایک ایکزیمپل سے مدد لیتے ہیں جج کو سمجھانے کے لیے یا کسی بھی دوسرے شخص کو سمجھانے کے لیے تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ایک 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 ایکزیمپل دوں اور آپ اس سے سمجھ لیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اپنے پاکستان میں لوکل ریسٹورنٹ پر جاتے ہیں یا ہوتلز پر جاتے ہیں یا ایون کے بڑے ریسٹورنٹ پر بھی جاتے ہیں تو وہاں پر ایک چیز دیکھنے والی ہوتی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ سپیشل ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے یعنی اس کے ریٹس سپیشل سے کم ہوتے ہیں اور وہ نورمل کٹیگری میں آتی ہے تو آپ نے اپنی چیز کو سپیشل بنانا ہے تاکہ آپ کے نمبر زیادہ آسکیں اب ہمارے آپ لوکل ہوتلز پر دیکھ لیں وہ اس طرح سے ہے وہاں پر دو چیزیں ہوں گی ایک وہ بتائے گا کہ یہ سادہ ہے اور یہ فرائی ہے تو وہ فرائی چیز جو ہوگی اس کے دام زیادہ ہوں گے اس کی قیمت زیادہ ہوگی تو آپ نے بھی اس کو اسی طرح سے کرنا ہے تو آپ نے اپنے اس کے پیپر میں یا پرسنل اسٹیٹمنٹ میں کچھ تڑکہ لگانا ہے جس کی وجہ سے آپ کا پیپر یا پرسنل اسٹیٹمنٹ یونیک ہو جائے تو اب بات کرتے ہیں پرسنل اسٹیٹمنٹ میں کہ آپ کو تین شیٹس ہوں گی آپ کے پاس دو پر آپ لکھیں گے ایسے اور ایک پر پرسنل اسٹیٹمنٹ کیونکہ ایسے پندرہ نمبر کا ہے اور پرسنل اسٹیٹمنٹ دس نمبر کی ہے تو تین شیٹس میں اگر ڈیوائٹ کیا جائے تو یہ ہی تقریباً ریشو بنتی ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ پرسنل اسٹیٹمنٹ آپ کس طرح سے لکھیں گے آپ نے تین حصوں میں ڈیوائٹ کرنی ہے اپنی پرسنل اسٹیٹمنٹ انٹرودکشن میں پھر آپ نے اپنی موٹیویشن لکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا فیوچر پلان لکھنا ہے کہ فیوچر پلان کیا ہے اب بات کرتے ہیں انٹرودکشن پر انٹرودکشن تو تقریباً آپ یہ بتائیں گے کہ میرا نام یہ ہے میرے والد صاحب یہ کرتے ہیں میری والدہ جو ہے وہ ہاؤس وائف ہے اور پڑی لکھی ہیں اس طرح سے آپ اس کے پر لکھیں گے اس کے بعد اس طرح سے آپ اس پر لکھیں گے اور اس کے بعد آپ اپنی موٹیویشن لکھیں گے یہ وہ پوائنٹ ہے جو آپ کو دوسروں سے الگ کرنا ہے کیونکہ تقریباً ہر ٹیکس بوک میں آپ دیکھیں یہ لکھاوا ہے کہ ان کے تایابو وکیل تھے یا اس طرح کی کوئی چیز لکھی ہوئے اس چیز میں آپ نے دوسروں سے الگ ہونا ہے تو پھر آپ کو نمبر زیادہ ملیں گے وہ جو examiner paper checker ہوگا وہ یقیناً اس چیز سے impress ہوگا تو پھر آپ کے نمبر زیادہ آئیں گے تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں موٹیویشن میں آپ نے الگ چیز کیا لکھنی ہے یہ کچھ ideas ہیں میرے پاس تو آپ اس کو بھی follow کر سکتے ہیں اور آپ خود سے بھی creative ہو اور اس میں زیادہ نمبر لیں for example آپ یہ چیز لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کی history پڑی آپ کا history پڑی ہے آپ نے اور اس سے آپ impressed ہوئے ہیں آپ نے قائد ازم کے بارے میں پڑھا علامہ اقبال کے بارے میں پڑھا تو جب آپ نے ان کی زندگی کے بارے میں پڑھا اور باقی leaders جو پاکستان کی تحریک آزادی میں پیش پیش تھے تو وہ تقریبا تمام ہی lawyers تھے اور law کی field سے ان کا تعلق تھا تو آپ اس چیز سے impressed ہوئے ہیں آپ motivation میں یہ چیز لکھ سکتے ہیں اور اس حوالے سے آپ دوسری یعنی ایک idea یہ بھی ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری family میں اس طرح کی ایک کوئی حادثہ پیش آیا یا کچھ ہوا تو ہمیں عدالت جانا پڑا تو عدالت کے روزانہ کس چکر شکر لگتے تھے اور فیصلہ نہیں ہوا صحیح طرح سے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس field میں آئیں اور تمام چیزوں کو سمجھیں اور بڑے اچھے طریقے سے آپ اس چیز کا کر سکیں اور اس حوالے سے تیسری چیز آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی relative کے ساتھ چلے کے court میں آپ نے وہاں پر دیکھا جاج صاحب کو جاج صاحب ہمیشہ اوپر والی سیٹ پر یعنی وکیل وقلہ حضرات جو ہوتے ہیں وہ نیچے والی سیٹ پر ہوتے ہیں اور جاج صاحب اوپر ہوتے ہیں انہیں وقلہ حضرات کو اوپر کی طرف مو کر کے چہرہ کر کے پھر ان سے بات کرنا پڑتی ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ایک noble پیشہ ہے تو اس میں عزت بڑی ہے رسپیکٹ بہت زیادہ ہے تو آپ یہ چیز آپ نے دیکھی پھر آپ نے یہ دیکھا کہ بڑے well dressed ہوتے ہیں بڑے زبردستہ انداز سے بات کرتے ہیں باتشیت کا انداز چال ڈھال بہت اچھی ہے تو یہ چیز motivation جو ہے وہ آپ اگر الگ لکھیں گے یہ والا section تو پھر یقیناً آپ کے مارکس دوسروں سے زیادہ آئیں گے اور اچھا آئیڈیا ہونا چاہیے پاکستانی history والا بڑا کمال آئیڈیا ہے آپ کے پاس کہ علامہ اقبال اور قائد اظم والا آپ لکھ سکتے ہیں اور مختلف یعنی یونیک کریں اپنے آپ کو دوسروں کی نسبت اب motivation کے بعد motivation کے بعد آپ اپنا future plan لکھیں گے آپ future plan میں کیا لکھیں گے آپ future plan میں یہ لکھیں گے اس میں بھی کچھ الگ چیز لانی ہے آپ نے یہ نہیں کہ میں اپنے لئے کروں گا اور ملک و قوم کی حدمت کروں گا ملک و قوم کی حدمت تو جو باہر ریڈی لگا رہا ہے وہ بھی سے کہیں گے کہ آپ نے مختلف ایشیوز دیکھے ہیں اپنے کرنٹ افیرز میں بھی دیکھ رہے ہیں تو مختلف ایشیوز جو ہیں public interest کے ہیں تو انشاءاللہ اگر میں یہ بن جاتا ہوں اس فیلڈ میں آ جاتا ہوں تو میں public interest پر بغیر فیس بغیرہ لیے یہ case کر دیا کروں گا public interest پر تو public interest کا لفظ یقیناً آپ نے یاد رکھنا ہے ضرور ہے اور آپ کہیں گے کہ آپ public interest پر court میں جائیں گے اور آپ یقیناً یہ چیز تو ہوگی مگر میں اپنے آپ کو ایک noble پیشی میں لے کر جا رہا ہوں اور اس میں آپ مختلف چیزیں بھی لکھ سکتے ہیں اب motivation میں اگر آپ motivation کے حوالے سے ابھی تو ہم بات کر رہے تھے future plan کے تو motivation میں ایک حوالے سے اگر ہم بحیثیت مسلمان یہ چیز بھی اپنے لکھ سکتے ہیں اور ہمارا Islamic country ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ الوکیلو جو ہے اللہ تعالی کے صفاتی نام میں سے ہے تو اس سے بھی آپ impress ہوئے ہیں تو یہ بھی ایک motivation ہے تو future plan میں آپ نے اسی طرح سے جانا ہے کہ آپ public کی مدد کریں گے اور court میں آپ اچھے طریقے سے لوگ کو follow کرتے ہوئے اور کریں گے اور آپ کو تمام چیزوں کے بارے میں لوگ ہر چیز فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے لوگ ہر فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے تو آپ تمام چیزوں کے بارے میں جان جائیں گے اور دوسروں کو بھی guide کریں گے تو یہ ہو گیا ہمارا یعنی introduction motivation اور اس کے بعد future plan اب اس حوالے سے آپ نے اسی طرح سے لکھنا ہے اب آخر میں تین چار tips جو میں آپ کو دوں گا وہ غور سے سنیے گا اور اس پر اگر آپ عمل کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ نمبر زیادہ حاصل کر سکتے ہیں اور maximum نمبر آپ کے 20-21 تک بھی آ سکتے ہیں اور اب آخر میں تین چار tips جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو اس حوالے سے بتاؤں گا تو اس میں آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے سب سے پہلے کہ آپ کا paper تو سب سے الگ ہو چکا ہے مگر آپ نے یہ دیکھنے personal statement کے لیے اپنے ایک sheet لکھنی ہے اور اس ایک sheet میں آپ نے اس کو divide کرنا ہے کا ہونا چاہیے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ تمام paragraph اتنی ہی line وں میں ہو equally divided ہو یہ چیز تو آپ کریں گے تو مجھے امید ہے کہ اس سے بھی آپ paper الگ ہو جائے گا اور بڑا خوبصورت لگے گا یہ نہیں کہ آپ نے ایک flow میں لکھ دینا ہے وہ چیز تو موٹیویشن میں آپ نے بتائی اپنی موٹیویشن کے یہ ہے تو جو موٹیویشن آپ بتائیں گے اس کو مارکر سے لکھنا ہے پاکستان ہسٹری کی مختلف ہیروز کے بارے میں لکھیں گے بلکل ایک یا دو لفظ یا تین لفظ یا چار لفظ وہ مارکر سے لکھیں گے تاکہ پرومینٹ ہو جائے تو ایکزیمینر یقیناً اس کے اوپر اس کی نظر پڑے گی اور وہ مجبور ہو جائے گا اسے اچھا لگے گا پڑھ کر کہ آپ نے بڑا اچھا ایک آئیڈیا لکھا ہے تو اس حوالے سے آپ دوسروں سے پیپر الگ ہو جائے گا اور نیچے جب آپ مصبت اثر پڑے گا ایکزیمینر کے اوپر اور وہ یقیناً امپریس ہوگا آپ سے اور نمبر تین وہ یہ ہے کہ انگلیش اور اردو کے حوالے سے ایسے اور پرسنل سٹیٹمنٹ آپ نے اگر دونوں انگلیش میں ہی لکھنی ہے یا اردو میں یہ نہیں کہ ایک انگلیش میں اور دوسری اردو میں یا ایک اردو میں اور دوسری انگلیش میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ دونوں کو ایک میں ہی لکھنا ہے اب آپ نے انگلیش اور اردو کس طرح کی استعمال کرنی ہے آپ سادہ اور سمپل ورڈز استعمال کرنی ہے آسان الفاظ استعمال کرنی ہے فلوسفر نہیں بننا آپ سکون سے آرام سے اور سادہ الفاظ استعمال کرنے ہے تو اس وجہ تا کہ آپ نے اپنی بات سمجھانی ہے کہ یہ چیز ہے اس سے میں امپریس ہو ہوں اور آپ سمپل لفظ استعمال کرنے ہیں نہ انگلیش میں نہ اتنے مشکل لفظ استعمال کرنے ہیں نہ اردو میں تو آپ اگر ان ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں نیچے کمنٹ بھی کیجئے گا کیا چیز بہتر ہو سکتی ہے اور اگر آپ کو فیوچر میں کوئی ٹوپک آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ اس حوالے سے مجھے بتا سکتے ہیں یقینا اس کے پر میں ایک ویڈیو موسیقی